بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بدکار عورت کا قصہ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بدکار تھی خدا نے اس کو حسن جمال سے بھی خوب نواز رکھا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لئے بڑا محل بنوا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا جس پر وہ بند سور کر ملکہ کی طرح بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غرط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمراء تھے اس کے زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بہت نیک تھا عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپ گئی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا پھر وہ ذکر میں تصویر میں دلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نے روزے بھی رکھے لیکن دل سے خیال نہ نکلا اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی کئی کئی دن اپنے آپ کو کھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکو کاری کے اتنے سال گزارے ہیں آج اس سے بھی دیکھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے اس غیر عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے گا بس یہی خیال اس کے دل میں آیا تو اللہ کا ڈر اس پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کام نہ شروع کر دیا عورت اس سے پوچھنے لگی کہ تم کام کیوں رہے ہو تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے اس نے کہا بس میری طبیعت نہیں ٹھیک عورت نے کہا پھر تم جس مقصد کے لئے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ نوجوان نے کہا نہیں وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے زندگی میں کوئی ایسا مرت نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چھار پائی پر آ کر بیٹھے اور برائی کیے بغیر چلا جائے یہ نوجوان کیسا ہے مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جلتا ہوں اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو کیا ہو تو نوجوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلا وستی میں رہتا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پر بیٹھ کر گزاری آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ پیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہوگا بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ قوارہ نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں ڈوبی رہتی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی ندامت ہونے لگی کہ اب کیا کروں دل میں خیال آیا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے وہ اپنے گھر سے نکل پڑی اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا وہ ایسی نامی گرامی عورت تھی اور وہ چلی گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت بنی اسٹائل کی لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے عورت نے کسی آدمی کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اب جس کو پیغام دیا وہ بھی بے وقوف تھا اس قدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلان عورت ملنے آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تھا کہ آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لئے آئی ہے ان کا کیا تعلق ہے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نراز ہوئے وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے پہلے اللہ نراز تھا اور اب اللہ کے نبی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میرے لئے تو اب دنیا میں کوئی ٹھیکانہ نہیں وہ عورت بڑے اداس اور بوجل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات نہیں کی وہ وہاں سے واپس آئی کیا میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ آتا نہیں تھا اس نے گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا دل سے کہہ رہی تھی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں بری دنیا میں پھر اللہ کی شان دیکھئے اس نے دن رات اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورتزاد ہوں اکیلی مکان میں رہتی ہوں میری ایک خادمہ ہے تو میں اگر نیت گھر پھیلوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر ہے میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑوں میں لپیٹا تھا کہ کوئی کپڑوں کو اور اس کے غسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے پھر اس عورت نے سوچا عورتزاد ہوں کہاں جاؤں دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان تھا اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے در سے کام پرہا تھا اس بندے کے پاس چلی جاؤں کیوں نہ میں اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے یہ اس بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ ڈھونٹے ہوئے اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور کہنے لگی میں فلا بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تم انتظار کر لو چنانچہ اس عورت نے کہا اچھا اور وہ انتظار میں بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کونسا وقت تھا کہ جب میں اپنے مسلے کو چھوڑ کر بھی لاخر اس کی چار پائی پر چاہ بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوف تاری ہو گیا کہ یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی میں نے اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا تو اس نوجوان پر اتنا خوف تاری ہوا کہ وہ ہی پر گھر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بڑا گم تھا خیر دین دین کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس سے نکاح کر لو اس نکاح ٹھیک ہے جب بھائی سے پتا کیا تو اس نکاح ٹھیک ہے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کا اس بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیٹے عطا فرمائیں اور وہ ساتھوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیہ میں سے گزرے ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں وہ مولا کتنا کریم ہے جزاک اللہ